یہ سمسیح نے کہا کیا ہوا تمام ہوا تمام سے مراد یہ ہے کہ فینش ختم ہوا خدا نے جس کام کے لیے مجھے بیجا تھا جس مقصد کے لیے مجھے بیجا گیا تھا جس کام کے لیے مجھے خدا نے دنیا میں بیجا خدا کا بیجنے کا مقصد کیا تھا ماجھ لوگ سمجھتے ہیں خدا کے بیجنے کا مقصد یہ سمسیح کا ایک ہی ہے کہ صرف ہمیں شفا دینا صرف ہمیں برکت دینا صرف ساڑے گھوٹے موٹے کونیاں وکھیاں دردہ مردہ بہت سائی دور کریں نائے یہ سمسیح نے شفا سے لے کر آپ کی برکت سے لے کر دنیا کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ اس سارے یہ سمسیح نے تمام کی ہیں یہ سمسیح نے آپ کے سارے مسئلوں کا حل تمام کیا لیکھیں اس نے صلیب پر سر جھکا کر جان دے دی اور یہ سر ہمارا جھکا ہوا تھا ہم سر اٹھا نہیں سکتے تھے شرمندگی کی وجہ سے خدا تک ہماری ریسائی نہیں تھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم خدا تک جا نہیں سکتے تھے ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا سے ہمارا میل ٹوٹ گیا تھا گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے دعا نہیں کر سکتا زبور کے کتاب میں خدا کا کلام فرماتا ہے گناہگار کے دعا بھی خدا نہیں سن رہا وہ گناہ میں گنی جائے گی کیوں گنی جائے گی کیونکہ گناہ والی دعا ہے اب نئے عہد میں یسو مسیح نے کیا کام کیا لیکن اس نے سر جھکا کر جان دے دی اور کہا کیا ہوا تمام ہوا تو مجھ پر ایمان اللہ میرے کفر پر ایمان اللہ میرا یقین کر میرا بروسہ کر میں نے تیرے لیے لہو بہایا جان دیا اب تو میرے اندر سے ہو کر دعا کرے گا اور تیری دعا آسمان پر چلی جائے گی فتح مندی کا غلبہ یعنی ہمیں لکھے آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ ملائے اگر ہمیں فتح ملی ہے کامیابی ملی ہے سرقرازی ملی ہے اگر آپ زندگی میں بہت سارے معاملوں میں ناکام ہو گئے ہیں شاید آپ سوچ رہے ہیں میری زندگی میں فتح نہیں ہے کامیابی نہیں ہے ترقی نہیں ہے زندگی میں بڑھوتی نہیں آ رہی زندگی میں میں آگے نہیں بڑھ رہا آگے نہیں بڑھ پا رہی حضیدوں ہمارے لیے ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ یوسو مسیح نے صلیق پر جان دے کر اس نے کہا تمام ہوا اور تیری فتح مندی کے لیے میں صلیق پر چڑھ گیا ہوں تیرے معاملوں کا حل شاید دنیا میں نہیں ہے پر تیرے ہر معاملے کا حلی یوسو مسیح ہے حلیلویہ حلیلویہ راک جنال کے لیے زوردہ کاری زوردہ کاری اس نے فتح دے دی ہے آپ کو پتہ فتح ہوتی کیا ہے اب گیمز کے اندر ہوتا یہ ہے بس میں وقت زیادہ نہیں رہو گا گیمز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دو ٹیمیں جب پھیل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر جب فائٹ چل رہی ہوتی ہے جب جتجو چل رہی ہوتی ہے دونوں کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جیت ہوں ریسلنگ کے اندر بھی دو ریسلر جب لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک میں جیت ہوں طاقت سے زور سے کچھ بھی کر کے میں جیت جاؤں ریسلنگ کیسے بھائی مانی نہیں ہو جانتی ہیں بھائی مانی نہیں جیت جانتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک جتجو ہوتی ہے جیتنے کے لیے فتح پانے کے لیے اور جب کوئی جیت جاتا ہے جب وہ جیت گئی ہے تو کتنے وہ لوگ خوش ہو گئے اور کتنا انہوں نے ڈانس کیا ہے کتنا وہ کود رہتے ہیں اب سنیے گا آپ اور میں بھی یسو مسیح میں جیت گئے ہمیں بھی فتح مل گئی ہے ملے گی نہیں بلکہ فتح مل گئی ہے اور کیونکہ ہمارا یسو مسیح فاتح ہے اور اس نے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے وہ ہماری فتح ہے وہ ہمارا فقر ہے وہ ہمارا غرور ہے وہ ہماری شیکی ہے اگر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یسو مردو میں سے جیت گئے اور اس نے صلیح پر کیا کہا کہ کیا ہوا تمام ہو گیا آئیے اپنے سب کو جھکاتے ہیں اور خدا ہم کو شکر بزاری کرتے ہیں